دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہو اللہ رب العزت کے اس قرآن اور اللہ کے فضل کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سب ہمارے عقیدے کی کمزوریاں ہیں جو اس کے اندر شفاہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں میرے ایک کلیگ تھے میں تب حویلی کالج میں ہوتا تھا ان کو بلڈ کینسر ہو گیا اور سخت اٹیک ہو گیا سخت کیمسری کے پروفیسر تھے ٹیسٹ کروائے بڑے پریشان شادی قریب بہت ڈسٹر اپ میں نے کہا پیارے بھائی میری بھی بات سن لیں کہلنے کہ عبید بھائی بتائیں آپ کیا گئے میں نے کہا سورہ فاتح ہے اس کو آپ فجر کی نماز کے وقت اکتالیس مرتبہ پڑے اول و آخر دس دس مرتبہ دروشی پڑے پاس پانی رکھ لیں اس کو دم کر لیں وہ پی لیں اور اپنے جسم کے اوپر بھوک ماریں خود ہی نمازوں کی پبندی کریں دیکھنا اللہ آپ کو شفائیں کیسے دیتا ہے اس پیارے بھائی نے کچھ اکتالیس دن اس پہ عمل کیا ہوگا اور اس کے بعد ان کا بلڈ کینسر بھی ختم آج الحمدللہ لاہور کے کالج میں برفیسور ہیں اور صاحب اولاد ہیں میری والدہ محترمہ کو دل کی تکلیف تھی اور بڑی شدید جب درد شروع ہوتا تھا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا وہی دوائی کھا رہے ہیں تو آرام ہے وہی دوائی کھا رہے ہیں درد شروع پھر کئی دفعہ مجھے کہتی کہ بیٹا دوائی کی بجائے نہ وہ تو شریح حکم ہے دوائی تو ہم نے لینی ہے چیک اپ ہم نے کروانا ہے ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہم نہ کروائیں وہ ظاہری اسباب ہیں ان کو ہم نے اختیار کرنا ہی ہے لیکن حقیقی شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ایک سبب بنا دیا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے آگ کو آگ لگانے کا جلانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے جس طرح اللہ نے روٹی کے نوالوں کو بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے جس طرح اللہ نے سورج کو دھوپ کا اور دھوپ لگانے کا ایک ٹمپریچر بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے جس طرح اللہ نے چاند کو لونر انرجی کا اور ٹھنڈک پہنچانے کا جوار پاٹھے کا اور سمندر کے پانی کی لہروں کے اتھل پتھل ہونے کا ایک ذریعہ بنایا ہے جس طرح ان ذریعوں پہ ہمارا یقین ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے اس قرآن کو شفا اور شفائی بنایا ہے پس ایمان چاہیے وہ ذریعہ بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بڑھ کر اس میں شفا ہے جب وہ ذریعہ جواب دے جائیں یہ تب بھی عمل کرتا ہے تو میری والدہ مجھے فرماتی کہ آپ مجھے لہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے سورہ فاتح پڑھتا سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات آخری دو آیات اور آخری چاروں کل سات دفعہ پڑھ کے جب تک میں دم سے فارغ ہوتا تھا ان کو اتنا ہی ارام ہوتا تھا جتنا درد کا انجیکشن لگانے سے ارام آتا ہے سورہ